آج کل جہاں دنیا بھر میں بہت سی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں وہیں پاکستان میں بھی ہر دوسرا تیسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض نظر آتا ہے آج کی اس ریڈیو میں ہم آپ کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے سات انتہائی آسان ترین نسخے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ یقینی طور پر بلڈ پریشر کے مسائل سے بہت حد تک بچ سکیں گے ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا افراد مہنگے علاجوں کی وجہ سے ذہنی طور پر ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں مگر ایسے افراد گھر بیٹھے اس مرض سے بہ آسانی نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں آج کل کی تیز رفتار زندگی میں اکثر لوگ وقت کی کمی کے باعث کھانے پینے میں بے اعتدالی ورزش کی کمی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے مسلسل عدویات کا استعمال کرتے ہیں جس سے دیگر خطرناک امراض کا شکار ہو جانے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ماہرین بلڈ پریشر کو کابو کرنے کے لیے کچھ نسخیں تجویز کرتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں جبکہ ان نسخوں سے بلڈ پریشر کے مرض سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے مثلا ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر روزانہ ایک یا دو کلے کھائیں تو اس سے یہ مرض کابو میں رہتا ہے کیونکہ کیلہ غزائی اجزاء اور پوٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں دس فیصد سے زائد سوڈیم کے اثر کو کم کر سکتا ہے اور گردوں کی حفاظت میں بھی کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کالی مرچ کا جس میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی سیپٹک خصوصیات ہوتی ہیں جس کا روز مرہ زندگی میں استعمال خون کی شریانے کھولتا ہے اور اس کے نتیجے میں خون کی روانی کو پورے جسم تک رسائی حاصل ہوتی ہے بلڈ پریشر کی شرا کو قدرتی طور پر کم سطح پر لانے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں روزانہ پیاز کا استعمال کرنے والے مریضوں کا بلڈ پریشر عدویات کا استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ پیاز انٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو زیابتیز اور کینسر جیسی بیماریوں سے لنڈنے میں بھی انسانی جسم کو مدد فراہم کرتا ہے شہد ایسی رضا ہے جو قدرتی طور پر میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے شہد میں موجود کاربو ہائیڈریٹ دل کی طرف سے خون کے پریشر کو کم کرتا ہے دو ہفتوں تک رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں دو چمچ شہد ملا کر پینے سے بلڈ پریشر جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے میتھی سردیوں کی وہ سبزی ہے جس میں ویٹامین اے بی سی آئرن فاس فورس اور کیلشیم بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے پاکو ہند میں اس کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے نہ صرف پتے بلکہ بیج بھی علاج کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ میتھی کے دانوں میں بڑی مقدار میں موجود پوٹیشیم بلڈ پریشر کو بڑھنے سے رکھتا ہے وہ خطرناک امامل جو شریعانوں کو سخت کرنے کا باعث بنتے ہیں ان کے علاج کے لیے لیسن بہت مفید مانا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر میں کچھے لیسن کی ایک پھانک روزانہ کھانے سے بہت جلد بلڈ پریشر میں کمی لائی جا سکتی ہے لیسن ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کا علاج کرتا ہے اور شریعانوں میں پلیٹ لیٹس کو جمع ہونے سے روکنے کے ساتھ ساتھ دل پر زیادہ خون کے پریشر سے بڑھنے والے اثرات بھی کم کرتا ہے جبکہ کھانے میں لیسن کا استعمال بھی دیگر بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے لیمون جسم میں موجود شریعانوں کو نہ صرف سخت ہونے سے بچاتا ہے بلکہ خون کی روانی کو بھی کم رکھتا ہے کیونکہ لیمون میں موجود ویٹامن سی فری ریڈیکلز کے نقصان دے اثرات سے بچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیمون انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے خون کی شریعانوں کو نرم اور لچکدار بھی بناتا ہے موسیقی